وزیر خارج اچھتری پیچھے سٹاف اٹھا کر پھر رہا ہے وہ وہ ملک ہے جو دفاعی ساد و سمان بیچتا ہے ہم وہ ہیں جو خریدتا ہے وہ وہ ملک ہے جو کرزہ دیتا ہے ہم وہ ہیں جو کرزہ لیتا ہے وہ وہ ملک ہے جو امیر ہے ماضی کی سپر پاور ہے اور ہم وہ ہیں جو غریب ہیں اور سپر پاور کی طرف صرف ترسیوی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمارے وزیر خارجہ کے جو ہے وہ آپ ٹیشن چیک کریں کہ جناب پیچھے بندہ اس نے اٹھائیو یہ چھتری کمال ہو گیا اور ادھر دیکھیں ان کا وزیر خارجہ خود سیڑھیوں سے جب اتر رہا ہے تو اپنی چھتری لے کر اتر رہا ہے تو یہ چیزیں بولتی ہیں یہ خود بتاتی ہیں میں نہیں کہتا کہ پرائم میریسٹر سائیکل پہ چلے جائیں اپنے دفتر آرڈی لینڈ کے وزیر آدم کی طرح لیکن سائیکل پہ نہ جائیں کم سے کم چھتری تو ان کی ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں سب کے یہ تو یہ سیریس ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا یہ چیزیں بتاتی ہیں اور تیہ کرتی ہیں کہ آپ کا ملک کیسے لوگ چلا رہے ہیں اور کس انداز میں چل رہا ہے بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس کا پیغام بہت پڑا ہے راجہ یاسر مہینو صاحب درست آپ کہہ رہے ہیں پیغام بلکل جانا چاہیے اوپر سے لیکن جو پہلے آپ نے بات کی وہ زیادہ اہم ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے مشرف ارہ میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے ریشیا سے تعلقات ٹھیک کرنے اور اگر اس وقت وہ لوئیرز کی مومنٹ نہ چلتی تو شاید ہم اس وقت آلیڈی بہت بہتر تعلقات ہو چکے ہوتے تو اس وقت تو اس کو روک لیا گیا تھا میرا لیکن میرا خیال ہے اب ایٹس آباوٹ ٹائن کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نیچرلی ان سے ڈیولپ ہو جائیں اور جو تلخیاں تھیں ایٹیز کی اور جو ایک مختلف لابی کیسا تھے وہ ایک پاسٹ کا قصہ بن گیا ہے اور فیوچر ہمارا یہ ہے جو آپ نے فرمایا پیغام کیا ہے پیغام چھتری والا میں اس میں ایک دلشینے اور ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وی ای پی کلچر سے تو جان چھڑانی پڑے گی جب یہ ٹاپ ڈاؤن ہی یہ چینج آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایڈونٹ انڈوس اٹ جتنی سادگی ٹاپ لیول پہ ہمارے ٹاپ لیڈرز انکلوڈنگ میں پیغام اچھا جائے گا اور یہ پیغام جائے گا میں اگری آپ مرکو ٹھیک